ایسی اللہ علماء بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ لِن ثُمَّ أَجْلَهُ أَجْلًا مَعْلُومًا سَارَ مُؤَجْلًا وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ لِن إِذَا أَجْلَهُ سَاحِبُهُ سَارَ مُؤَجْلًا إِلَّا الْقَرْضَ فَإِنَّ تَأَجِيلَهُ لَا يَسِحْحُ دیکھئے کہتے ہیں کسی نے اگر کوئی سامان بیچا سمن حال کے طور پر ایک ہوتا ہے سمن حال لام مشدد اور ایک ہوتا ہے سمن معجل سمن حال کا مطلب ہوگا جس کو آپ کہتے ہیں نقدی نقدی میں آپ نے کوئی سامان بیچا بیچنے کے بعد آپ نے محلت دے دی کہ ٹھیک ہے چار دن کے بعد دینا تو معجل ہو جائے گا یہ یہ سمن جو ہے معجل ہو جائے گی معجل یعنی کوئی مدت تیع کر دینا کہ چار دن کے بعد پیسے دینا دس دن کے بعد دینا سو دن کے بعد دینا ایک مہنے کے بعد دینا اس طرح کوئی مدت بیان کر دیا اس طرح سے جو قیمت لے گا اس قیمت کو کہا جائے گا سمن معجل اور فوراً آپ نے قیمت لے لی ادھر دیا ایک ہاتھ سے ادھر دوسرے ہاتھ سے لے لیا اس کو کہا جائے گا سامنے حال کیا کہا جائے گا سامنے حال جی اب سودا تو ہوا تھا کہ نقدی دینا پڑے گا لیکن سودا ہونے کے بعد آپ نے اس کو ادھار کر دیا کہ ٹھیک ہے ایک کام کرو ابھی پیسے نہیں ہے تو چار دن کے بعد دینا کبھی ہوتا ہے اگر وہ پیسے میں لانا بھل گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو سامنے حال کو اگر آپ معجل کر دیں تو معجل ہو جائے گی ایک مسئلہ اور اس کے بعد یہ فارمولا بیان کیا کہ کوئی بھی دین کوئی بھی دین کوئی بھی دین اگر کوئی معجل کر دے تو جتنے جو وقت دیا اس وقت تک وہ مؤخر ہو جائے گا اس کی مسئلہ مؤخر ہو جائے گی لیکن عربی زبان میں ایک لفظ لفظ دین ہے اور ایک لفظ ہے لفظ قرض اردو زبان میں دین کا ترجمہ بھی قرض کرتے ہیں اور قرض کا ترجمہ بھی قرض کرتے ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے قرض الگ چیز ہے اور دین الگ چیز ہے سمجھ یہ اچھے سے بات دوں قرض کہتے ہیں ادھاری لینے کو جو پیسے آپ کسی کو دے دیتا ہے سو روپے دو سو روپے یہ قرض ہے اور دین کس کو کہتے ہیں جو کسی پر لاغو ہو جائے کسی عقد کی وجہ سے کس وجہ سے بولیے جیسے آپ نے مجھ سے ایک موبائل خریدہ دس ہزار میں تو دس ہزار آپ کے اوپر دین آ گیا قرض نہیں آیا بلکہ کیا آیا دین اس کو دین کہیں گے جو عقد کی وجہ سے جو زمہ کسی پر لاغو ہو جائے جو دینہ کسی پر لاغو ہو جائے اس کو کہا جائے گا دین اور قرض کیا ہوتا ہے کہ شروع سے ہی ادھار لیتا ہے اس میں کوئی ایسا نہیں کہ اس نے کوئی چیز خریدی تھی اور اس میں اس نے نہیں بلکہ شروع سے ہی وہ ادھار لے لیتا ہے ایسا نہیں کہ وہ وہاں پہ سودا تیہ ہوا تھا اور اس تیہ ہونے کی وجہ سے اس پر جو ہے وہ دینا لازم ہوا نہیں وہ شروع سے ہی اس نے قرض لیا ہے تو قرض ایک الگ چیز ہے دین الگ چیز ہے تو ہر دین جو حال ہو یعنی اس میں یہ بات ہو کہ پہلے فوراں دینا پڑے گا لیکن اس کو بندہ جو ہے معجل کر دے مدت تیہ کر دے تو اس کی مدت تیہ ہو جائے گی لیکن قرض میں مدت تیہ کر دینے سے ضروری نہیں ہے کہ اسی مدت میں وہ غصول ہے اس سے پہلے وہ غصول کر سکتا ہے دین مسئلہ کیا ہے سمجھئے پہلے اس لے مسئلہ پھر میں مثال سے سنجھاتا ہوں دین حال کو اگر کوئی معجل کر دے تو معجل ہو جائے گا لیکن قرض کو معجل کر دینے سے معجل نہیں ہوتا اس کو مثال سے سمجھئے ایک ہے آپ نے مجھ سے ایک سامان خریدا کہ میں کیسٹوں گا ایک ہزار روپے میں پھر دیتے وقت آپ پیسے نہیں دے پایت میں کہوں گا ایک کام کرو ایک مہینے کے بعد دینا یہ بہنہ چل رہا ہے جون کا اگست کا آپ جو ہے نا ستمبر میں ستمبر کی پندرہ تاریخ کو مجھے پیسے دے دینا تو پندرہ تاریخ سے پہلے پہلے میں آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دین ہے خرید و فروخت میں جو آپ پر لاغو ہوا قیمت دینا وہ دین ہے اس میں میں جتنی تاریخ تیہ کی ہے اس سے پہلے آپ سے مطالبہ نہیں کر سکتا دوسری مثال آپ نے کہا کہ مجھے ایک ہزار روپے دیجئے ادھار قرض دیجئے میں نے آپ کو قرضہ دے دیا کب دو گئے تو آپ نے کہا میں جون کی ستمبر کی وہی ستمبر کی پندرہ تاریخ کو دوں گا تو یہ کہہ دینے سے ضروری نہیں ہے کہ میں پندرہ تاریخ سے پہلے آپ سے نہ مانگو بلکہ مجھے جب ضرورت پڑھ رہی ہے میں بول سکتا ہوں کہ میرے پیسے مجھے دے دیجئے مجھے ضرورت پڑھ رہی ہے آپ کو یہ بولنے کا حق نہیں ہوگا کہ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ پندرہ ستمبر کو دوں گا آپ اس سے پہلے کیوں مانگ رہے ہیں میں نہیں یہ بھی دے پاؤں گا آپ کو دینا پڑے گا اگر آپ دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو دینا پڑے گا یہ نہیں چلے گا کہ تیہ کیا تھا تو تیہ سے پہلے کیوں مانگ رہے ہیں تو قرض میں تیہ کر دینے سے دن تیہ کر دینے سے ضروری نہیں ہے کہ وہی دن وصولی ہو اس سے پہلے وصولی نہ ہو لیکن دائن کو میں اگر تیہ کر دیا تو اس سے پہلے وصولی کرنا درست نہیں ہوگا بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئی آپ سے کسی نے کوئی سامان خریدا اور اس کہا دیا کہ ایک مہنے کے بعد پیسے دوں گا تو ایک مہنے سے پہلے پہلے آپ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کو یہ بولنے کا اختیار ہے یا ایک مہنے میں بولا ہونا ایک مہنے میں ٹیم لوں گا لیکن آپ نے کسی کو قرضہ دیا ایک مہنے کے لیے تو دس دن کے بعد آپ اس سے قرضہ مصول کر سکتے ہیں اس کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ یہ کہے کہے کہ میں یا ایک مہنے سے بولا تھا پہلے کیوں لینے کے لیے آگئے ہیں دیکھیں ترجمہ کہتا ہے اور ہر وہ دین جو حال ہو یعنی فلحال دینے کی بات جس میں کی گئی ہو جب اس کو معجل کر دے اس کا مالک یعنی جس کو لینا تھا وہ اس کا مالک اس کو معجل کر دے یعنی دن تاریخ تہہ کر کے بتا دے کہ میں اتنے دن کے بعد لوں گا سارا معجلن تو معجل ہو جائے گا یعنی اس کو اگر آپ متعین بھی کرو تو بھی آپ پہلے مانگ سکتے ہو اگرچہ اخلاقی طور پر یہی بہتر ہے کہ آپ جب جتنے دن بولے اتنے دن کے بعد ہی مطالبہ کریں لیکن اس سے پہلے بھی مطالبہ کرنے سے آپ پر کوئی حرد نہیں ہے کوئی وعدہ خلافی وغیر کی بات نہیں کی جائے گی کیوں؟ کیونکہ قرض جو ہے شروع سے یہ تبررہ ہے احسان ہے اور ادائین جو ہے احسان نہیں ہے اس نے تو آپ کا سامان لیا ہے بدلہ ہے وہاں پہ اور قرض میں کوئی بدلہ نہیں ہے یہ بے کا بیان جو ہے مکمل ہوا اب اس کے بعد بیان ہو رہا ہے باب الربا کا ربا ربا کہتے ہیں کس کو تو ربا کہتے ہیں ایسے مال کو ایسے مال کے حاصل کرنے کو جو بغیر کسی عوض کے ہو کیسا ہو؟ بلیے بغیر کسی عوض کے مال کی زیادتی کو لینا مال میں زیادتی کر کے لینا جس میں کوئی عوض نہ ہو اور جتنا مال دیا اس میں کچھ اضافہ کر کے لے لینا بغیر کسی عوض کے مال کی زیادتی اس کا نام ہے ربا اچھے سیاد رکھ لیجئے مال میں بغیر کسی عوض کے زیادتی کا نام ربا ہے ربا کا مطلقاً ربا حرام ہے اس کا ثبوت ہے احل اللہ البعع و حرم الربا یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے اور کن چیزوں میں ربا حرام ہے اس میں چھے چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار فرمائی ہے باقی اشیاء میں ربا کی تعین کیسے کی جائے گی اس میں فقہا کا اختلاف ہے احناف کا شوافے کا اور امام مالک کا چھے چیزیں کیا ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربا کی تعین فرما دی ہے وہ چھے چیزیں کیا ہے سونا چاندی یہ دو چیزیں ہو گئی یہ دو چیزیں وزنی کہلاتی ہے کیا کہلاتی ہے وزنی ہاں میں باب الربا کی صرف تمید آج بیان کر رہا ہوں میں مسائل پڑھاؤں گا نی نیچے صرف تمید سمجھئے وزنی اور باقی چار چیزیں ہیں جو قیلی ہے قیلی یعنی کسی برطن میں ناب کر کے اس زمانے میں لوگ بیشتے تھے خریدتے تھے اس کو وہ چیزیں کیا ہیں ایک ہے جو ایک ہے گیہوں ایک ہے خجور ایک ہے نمک کتنی چیزیں بولیے جو خجور نمک جو اور گیہوں ایک ساتھ بولیے یاد رہے گا جو اور گیہوں ایک ساتھ بولیے دانا اناج ہے دونوں جو اور گیہوں ایک ساتھ بولیے اور خجور بھی کھانے والی چیز اس کو بھی ایک ساتھ بولیے تیسرے نمبر پر اور چوتھے نمبر پر یاد رکھئے نمک کو یہ ہمارے زمانے کے اطوال سے یہ ترتیب اچھے سے یاد رہے گی سونا چاندی گےہوں جو خجور اور نمک بولیے سونا چاندی گےہوں خجور اور نمک اور جو کن بولے جو بول دیے نا یہ جو چار چیزیں ہیں گےہوں جو خجور نمک یہ چار چیزیں اس زمانے میں قیل کر کے بیچی جاتی تھی کیسے بیچی جاتی تھی قیل کر کے مطلب کوئی ڈبا اوبار آتا تھا اس طرح کا کوئی جو بھی اس زمانے میں ہوگا اور اس کے اندر ایک بھرا یہ اتنے درہم کا ہے دوسرا بھرا یہ اتنے درہم کا ہے جیسے گاؤں میں آج کل ابھی بھی دودھ بیچے جاتے ہیں اب پہلے زمانے میں یہاں انڈیا اپنے یہاں پر بھی چاول قیل کر کے بیچے جاتے تھے وزن کر کے نہیں وہ ڈبا رہا تھا ایک ڈبا اتنے کا دو ڈبا اتنے کا بولتے تھے پائلی پائلی سمجھتے ہیں آپ لوگ نہیں نہیں سمجھتے ہیں چلیں امریکہ کے رہنے والے ہوں گے اس لیے نہیں سمجھ پا رہے ہیں خیر تو چار چیزیں جو ہے اس میں قیلی ہے اور دو چیزیں اس میں کیا ہے بولیے قیل وزنی سونا اور چاندی قیل کر کے بستے کا ڈبے میں بھر بھر کے بستے کہ وزن کر کے بستے دو چیزیں وزنی ہیں اور چار چیزیں قیلی اس کو اچھے سی یاد رکھیں دو چیزیں وزنی ہیں چار چیزیں قیلی ہیں یہ شرعی طور پر اگرچہ ابھی آپ جو ہے خجور لینے جائیں گے تو ڈبے سے ناب کر کے دے گا کہ وزن کر کے دے گا دکاندار خجور ابھی وزن کر کے دے گا وزن کر کے دے گا ایسے ہی جو ہے یہوں بھی آج کل وزنی ہو گئی ہے جو بھی وزنی ہو گئے نمک بھی وزنی ہو گئے ٹھیک ہے ایک کلو نمک دو کلو نمک ایسا بک رہا ہے تو یہ یاد رکھئے کہ یہ چیزیں اگرچہ ابھی اس زمانے میں وزنی ہو گئی لیکن شرعن یہ چیزیں کیا ہیں کیلی کیلی ہے تو جو چیزیں شرعن قیلی ہے ہمیشہ وہ قیامت تک قیلی رہے گی اگرچہ لوگ اس کو وزن کر کے بیچنا چالو کر دے اچھا یہ چھے چیزوں میں حضور نے فرمایا کہ یہ چھے چیزیں جب ایک دوسرے کی جن سے بیچی جائے یعنی سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے گہوں کے بدلے جو کو جو کے بدلے نمک کو نمک کے بدلے اور خجور کو خجور کے بدلے یہ چھے چیزوں کو ایک دوسرے کی جن سے سے اگر بیچا جائے تو حضور نے فرمایا کہ نقد نقد بیچے کیسے بیچے یدم بی یدن نقد نقد بیچے یہ دے اور وہ لے اور اسی وقت قبضہ بھی کر لے زیادتی کے ساتھ نہ بیچے ادھار نہ بیچے زیادتی کے ساتھ نہ بیچے اور ادھار نہ بیچے اس میں زیادتی بھی حرام ایک کلو گہوں دو کلو گہوں کر کے بیچیں گے یہ حرام یا ایک کلو آج مجھے گہوں دے دیجئے کل میں آپ کو ایک کلو واپس کر دوں گا یہ بھی حرام اچھے سمجھئے مسئلہ آپ نے گھر کے بازو سے جو نے نمک مانگا ایک کلو مجھے نمک ایک پکٹ دے دیجئے کل میں یہ اتنا نمک آپ کو دے دوں گا یہ شرعی طور پر حرام ہے شرعان کیا ہے اس میں سود ہے حرام ہاں اس میں سود ہے زیادتی کا احتمال ہے یہ چھے چیزوں میں سود کے حرام ہونے پر یہ چھے چیزوں میں ربا پر یہ چھے چیزوں میں ربا کے موجود ہونے پر نس وارد ہے اور چھے کے علاوہ میں مثال کے طور پر کوئی ایک کلو چاول دو کلے گہیوں کے بدلے بیچے تو یہ حرام ہوگا کہ نہیں ہوگا اچھا یہ بھی یاد رکھئے کہ ربا اور سود میں بہت فرد ربا اور سود ایک ہی چیز نہیں ہے ربا سود جو ہے نا ربا کی ربا کا ایک فرد ہے سود کیا ہے ربا فرد جیسے انسان اور حیوان ایک چیز نہیں ہے انسان جو ہے نا وہ حیوان کے افراد میں سے ایک فرد ہے ایسے ہی جو ہے سود جو ہے سود جس کو بیاز ہم کہتے ہیں انٹریسٹ بولتے ہیں اس زمانے میں تو یہ دل انٹریسٹ ہے بیاز ہے سود ہے یہ ربا بعین ہی نہیں ہے بلکہ ربا ایک عام چیز ہے اور سود اس کا ایک فرد ہے سود کس کو کہتے ہیں قرضے پر نفع لینا آج کل جس کو سود کہتے ہیں اس کو سود کہتے ہیں قرضے پر کس کو نفع لینے کو سود کہتے ہیں لیکن رباں جو ہے صرف قرضے پر نفع لینے کو نہیں کہا جاتا سونے کو سونے کے بدلے بیچے کمی بیشی ہو تو بھی حرام ادھار اور نقد ہو تو بھی حرام گیہوں کو بھی میرے گھر میں دو کلو گیہوں خراب رکھی ہوئی ہے آپ ایک کلو گیہوں اچھا والا دے دو دو کلو دو بری جو ہے وہ گیہوں لے کے چلے جاؤ میرے گھر سے یہ بھی حرام ہے یعنی اگر اس میں گھٹیاں بڑیاں ہو اچھا خراب ہو تو بھی ایک دوسرے سے بدل کر کے کمی بیشی کے ساتھ یا ادھار کے ساتھ بیچنا جائز نہیں ہے یہ چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بنیادی باتیں جب تک ذہن میں نہیں رہیں گے آگے ربا کے مسائل سمجھ نہیں پڑیں گے اس لئے ان باتوں کو اچھے ذہن میں رکھئے کل میں پھر اس کی تفصیل کچھ بیان کروں گا کچھ بزاعت کروں گا پھر بابر ربا پڑھاؤں گا چلیں السلام علیکم ورحمت اللہ